بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کون سے طریقے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ بعض اعمال تو اتنا آسان ہیں کہ آپ سن کر اش اش کر اٹھیں گے رسول اکرم شفیع آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مرزوان کی ایک جماعت سے استفسار فرمایا تم لوگ کیا ہو انہوں نے عرض کی ہم مومن ہیں استفسار فرمایا تمہارے ایمان کی کیا نشانی ہے عرض کی ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں آسودگی میں شکرِ الٰہی بجا لاتے ہیں اور رب تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربِ کعبہ کی قسم تم مومن ہو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کے فضائل پر غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حدیثیں پیش خدمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی اور اس کا رزق بقدرِ قفایت ہے اور وہ اس پر راضی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص تھوڑے رزق پر اللہ عزوجل سے راضی رہے اللہ عزوجل بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ عزوجل کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے پس اگر بندہ صبر کرے تو وہ اس کو چن لیتا ہے اور اگر راضی رہے تو اس کو برگزیدہ بنا لیتا ہے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے وہ طریقے جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک کیوں اور کیسے کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے کیوں اور کیسے یہ دونوں الفاظ رضا پر راضی رہنے کے خلاف ہیں ایک مشہور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے میں نے خیر اور شر کو پیدا کیا تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کو میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر خیر کو جاری کیا اور اس شخص کے لیے خرابی ہے جس کو میں نے شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر شر کو جاری کیا اور اس شخص کے لئے ہلاکت ہی ہلاکت ہے جو کہہے کیوں اور کیسے نمبر دو دوسرا طریقہ اگر اور کاش کو بھی اپنی زنگی سے نکال دیجئے اگر اور کاش یہ دونوں الفاظ بھی رضا پر راضی رہنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے کوئی مالی نقصان پہنچتا ہے تو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر میں یوں کر لیتا تو نقصان نہ ہوتا یا کاش میں یوں کر لیتا وغیرہ وغیرہ اقل مندی اسی میں ہے کہ بندہ ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرے اس کے فوائد اور نقصانات پر پہلے ہی غور و فکر کر لے پھر اس کے کرنے پر نفع ہو یا نقصان اسے تقدیر الہی جانتے ہوئے راضی رہے اس پر شکوہ شکایت نہ کرے واویلہ نہ مچائے بلکہ ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ایندہ کیلئے کوشش کرے نمبر تین تکلیف پر ملنے والے ثواب پر غور کیجئے تکلیف پر ملنے والے ثواب پر غور کرنے سے رضا الہی پر راضی رہنے میں مدد ملے گی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمان کو جو بھی مسئبت پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چھپتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں منقول ہے کہ حضرت سیدنا فتح موسیٰ علیہ کی زوجہ کا پون پھسلا اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا تو وہ مسکرانے لگیں ان سے عرض کی گئی کیا آپ کو تکلیف نہیں پہنچی ارشاد فرمایا ثواب کی لذت نے میرے دل سے تکلیف کی کڑواہٹ کو زیل کر دیا ہے نمبر چار اللہ کو راضی کرنے کا ایک آسان طریقہ اس کی شکر گزاری ہے زبان سے اس کی نعمتوں کا شکر دل میں احسان مندی کے جذبات عمل سے اس کے آکامات کی پابندی جو نعمتیں ملی ہیں انہیں بندوں پر خرچ کرنا یہ سب شکر کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے شکر گزاری پسند ہے نہ شکری نہیں یہی اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے نمبر پانچ غریبی فقیری اور محتاجی حضرت حریصہ بن وحب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ناتوان لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھالے تو اللہ اسے سچا کر دے پھر فرمایا کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جھگڑالو بد اخلاق اور تکبر کرنے والا نمبر چھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ سنت مؤکدہ ادا کرنا ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضو کے علاوہ بارہ رکاعت نوافل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے ساتوہ طریقہ شرک سے بچنا نماز اور زکاة کی ادائیگی کرنا اور صلح رحمی کرنا حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا نماز قیم کر زکاة ادا کر اور رحم والوں یعنی رشتے داروں سے تعلق قیم رکھ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا نمبر آٹھ شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرنا حضرت سال بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے زمانت دے اس چیز کی جو دو جبروں کے درمیان ہے یعنی زبان اور اس چیز کی جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں سبحان اللہ نمبر نو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا نوہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی ننانوے نام یاد کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سو یعنی ننانوے نام ہے جس نے یاد کیے وہ جنت میں داخل ہوا اور دسوہ طریقہ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہد ان محمد عبدہ ورسول یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو سبحان اللہ کتنا آسان عمل ہے بس کرنے کا جذبہ اور شوق ہونا چاہیے اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے آمین یا رب العالمین